بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے کرم اس بارے میں کوئی وظیفہ بتلائیے دوستو میں آج آپ احباب کے سامنے دو چیزیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں رب ذو الجلال سے دعا ہے التجاہ ہے کہ الہ العالمی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے رب ذو الجلال تقدس و تعالی تمام اہل اسلام کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو دن میں چوبیس گھنٹوں میں جب وقت میسر ہو آپ لوگ سو مرتبہ اس کلمے کا ورد کر لیا کریں اس کلمے کا ذکر کر لیا کریں کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کے بڑے فضائل حدیث میں بیان ہوئے ہیں لیکن میں ایک فضیلت بیان کروں گا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ اس کلمے کا ذکر کر لے ورد کر لے سارا دن شیعان سے محفوظ رہے گا یہ ایک چیز ہوگی دوسری چیز کیا ہے کہ کسرت سے سور فلق و ناس کی تلاوت کیا کریں بالخصوص ہر فرض نماز کے بعد بالخصوص رات کو سونے سے پہلے بالخصوص صبح و شان کے عذکار میں اور جب بھی آپ پر شیطان کا کوئی حملہ ہو تو فوراً رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی پناہ طلب کیجئے اس جملے کے ساتھ آوذ باللہ من الشیطان الرجیم با سمیرے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی پناہ جو ہے یہ زبردست مضبوط پناہ ہے رب سے بڑھ کر آپ کو مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے رب ذو الجلال سے آفیت کا سوال ہے